اگر آپ میں بائے ائر ٹراول کرنا ہے اور آپ کے بچے کو آوٹیزم ہے اسٹی کے ساتھ ہے تو میں آپ کو تین ٹپ دینا چاہتی ہو سکتا ہے آپ کے کام آئے اس میں سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹکٹ بکر آئیں اس کے ساتھ آپ پلیز ویلچئر بکر آلیں ویلچئر کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے چیک ان کا موقع ملے گا آپ کو جو ہے نا ائرپورٹ پر لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا آپ کو جہاز میں سب سے پہلے بٹھایا جائے گا آپ کا سمان وغیرہ سارا کچھ کیری کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہوگا ویلچئر کے ساتھ آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اور ویلچئر صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہے وہ چل نہیں سکتا تو آپ نے ویلچئر لی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی فیزیکلی ڈیسیبل کوئی بچہ ہے اس کے لیے نہیں اگر آپ کا بچہ آوٹیزم کے ساتھ بھی ہے نا تو آپ بہت آرام سے ویلچئر لے سکتے ہو اور لے کے دیکھیں آپ کو بہت سہولت ہوگی اور سب سے بڑی بات ہے کہ نہ صرف ویلچئر لیں بلکہ اسسٹنس بھی لیں تاکہ ویلچئر کوئی دوسرا بندہ لے اگر وہ اس میں آپ نے ہی چلانا ہے تو پھر بھی آپ کوشش کریں کوئی اسسٹنس وہاں سے آپ کو کوئی سٹاف مل جائے آپ کو جو وہاں پر جو ہے نا اسسٹ کریں آپ کا ساتھ دیں اور دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی جب ویلچئر کے بات دوسری بات جو بڑی اہم ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میڈکیشن رکٹر سے ریکومنڈ کروائیں اور اس میں پی آر این ایسی میڈکیشنز ہوتی ہیں جو کبھی کبھار آپ یوز کرتے ہیں اگر آپ ریگولر انگزائیٹی کی میڈکیشن بچے کے لیے نہیں لیتے تو کوئی بات نہیں آپ کم از کم پی آر این ایسی لے لیں کوئی اس طرح کی پرسکرائب میڈکیشن اس کے لیے استعمال کروائیں تاکہ جب آپ ائرپورٹ پہ جائیں تو آپ کا بچہ بہت زیادہ ایکٹیو اور ہائپر نہ ہو وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جائے اور جہاز میں بھی وہ تھوڑا سو جائے تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائے ہو سکتا ہے آپ میڈکیشن کے حق میں نہ ہو آپ کی اپنی پرسنل چوائیس ہے لیکن اگر آپ میڈکیشن لیتے ہیں اس سے آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے بچے کو ہینڈل کرنے میں بچہ ہائپر نہیں ہوتا وہ اپسکانڈنگ نہیں ہوتا دردر بھاگتا نہیں ہے اور تیسری چیز جو ہے میں اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں ہیڈ فون کا استعمال ہیڈ فون ہے پراپر اس کے پاس نوائز کنسیلر ہے اور وہ جو وائی فائی سے وائی فائی نہیں ہے مطلب ہے بلو ٹوٹ سے بلو ٹوٹ سے کنیکٹیڈ ہے اور وہ بلو ٹوٹ میرے موبائل کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے جس میں میں نے اپنا ایک اپ پر کھی ہوئی ہے اس اپ کے اندر اس کی فیوریٹ سانگز بھی ہیں میوزک بھی ہے سلو میوزک بھی ہے ہائی میوزک بھی ہے تو اس میں اکارڈنٹو دا سیچویشن کے اگر آپ کا جو بہت زیادہ رش ہے اور بہت نوائزی ائرپورٹ ہے اور آپ کا بچے کوئی سنسری انٹالرنس ہے نوائز کے ساتھ وہ پریشان ہو رہا ہے تو آپ کا اکارڈنٹو دا سیچویشن تو میں اس کا جو والیم ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کرتی ہوں والیم بڑھا دیا ہائی کر دیا لو کر دیا ساتھ میں جو ہے اگر وہ سلیپی ہونا چاہ رہا ہے تو اگر اس نے ہیڈ فون وائز کنسینر لگایا ہے اس سے ایک تو ویسے بھی جو رونے کے آواز اور باقی چیزوں کی جیسے بچے ہیں چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں یہ ائرپورٹ کا بہت موائزی انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کام میوزک بھی لگا دیتی ہوں تو سم ٹائم وہ بہت کام ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ میوزک کے حق میں نہیں ہیں وہ آپ کے اپنی پرسنل چوائس ہے لیکن ویلچئر میڈیکیشن اینڈ وائز کنسیلر آپ کو بہت فائٹہ دے گا کر کے دیکھئے